فضیلت امام خطیب ایل سنت ترجمان امسلہ ایل سنت علامہ جناب قبلہ کاری محمد اشفاق قادری صاحب آپ انہوں میں گزارش کرسا انشاءاللہ اس تقبالی خطبہ پیش فرما کے دوڑے ساڑے قلوبو ازان مطر کرسن میز بانہ دا شاڑول بڑا کلوز آئی لیکن نات خانہ دی وجہ تو کچھ تاخیر ہو گئی انشاءاللہ جو ہی نات خانہ پہنچنگے سارے اندھی نوکری ہو گئی انشاءاللہ اپنی ٹائم دوڑے سرکار دی بارگایچ نوکری کرسن ایک محبت اللہ عاشق اللہ زوردار نعرہ سڑاؤ تے پتہ لگے کسی علاقے دوڑے نبی دے نوکر رال کے نبی دے ذکر کر رہے ہیں نعرہ تقبیر سارے ملکے جائیں دی طبیعہ ٹھیک ہے کیمرہ بین ذرا کیچ کریں نعرہ رسالات جی کیا بات ہے نعرہ رسالات سارے ملکے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و الشلاة و السلام علا سید رسل و خاتم موسیقی وَأَهْلُ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٍ مُّبِينٌ صدق الله الذي ما صدق رسوله النبي الكريم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تَمَامِيهَا بَاوَازِ بُلَنْدُرُ دِبَاقْدَ نَدْرَانَا بِسْكَرُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيِّدْنَا وَمَوْلَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ السلام عليك يا سيد يا رسول الله وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدْنَا حَبِيبَ اللَّهُ زُلُفَان مَدْنِي دِيَا زُلُفَان مَدْنِي دِيَا اِنَّا زُلُفَان دِبَكْرِي شَانَ وَاحَابَا خُلُفَان دِبَكْرِي شَانَ وَاحَابَا خُلُفَان دِبَكْرِي شَانَ وَاحَابَا زُلُفَان دِبَكْرِي شَانَ وَاحَابَا زُلُفَان دِبَكْرِي شَانَ وَاحَابَا ہوا کھل ونجن تے نازل تھی دے قرآن زلفان مدنی دیا اِنَّا زُلفان تو میں جندوارا اِنَّا زُلفان تو میں جندوارا حسنِ ندیانِ محارا زلفان مدنی دیا اِنَّا زُلفان دی وکری شان وحاوا ہوا کھل ونجن تے نازل تھی دے قرآن زلفان مدنی دیا اللہ رب العالمین جل جلاله وعمن وعاله دی حمد و شنا درود نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ تعالی وآلہ 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 ندرانہ یقیدت ارز کرنے تو بعد وارسانِ اسکو محبت اجدہِ عظیم الشان ورغرام بسنسلہِ محفلِ ملادِ مصطفیٰ وذکرِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے موجودِ نقاد پجیر ہے جسدی صدارت پیرِ طریقِ طرح برِ شریعت سابزادہ وآلہ سام آلِ نبی اولادِ علی پیر سید قلیم جفر شاہ صاحب دامت برقاتم العالی اب فرمارے نے دعا ہے اللہ خلقِ قینات عبدہ سایہ تدیر اہلِ سنت و جماعت تے قیم و دیم رکھے سادیوں سادہ عقیدہ کہ اسی جس پاک مابونتِ ذکرِ محفل سجائی ہے دور و نزدیک تو چال کے مسلمان آج کے رسول تشریف لے آئے ہو سادہِ عقیدہ ہے کہ کملی والے آقا ٹھیک ہے میں تو انہوں نہیں جاندہ تسی میں انہوں نہیں جاندے پر جس پاک مابونتِ ذکر دی محفل اندر تسی بیٹھے ہو وہ کملی والا میں انہوں بھی جاندہ ہے تو ہنوں بھی جاندہ ہے صرف جاندہ نہیں سونا پہ جاندہ بھی اس واسطے کوئی بندہ پیسے دے کے اس محفل میں جنہیں سدھیا گیا اگر بے توجہگین اور بینہ اس دنوں اٹھ جاناں بہتر ہے کیونکہ اسی کسی عام ہستی دی گل نہیں کرنی اسی گل کرنی ہے آقا اے کہنات دی آم انہوں دے دال دی جڑا رب دا بھی محبوب ہے تسا دے گناہ گاراندہ کملی والا آقا ہے تو جتنی دیر بیٹھنا ہے توجہ نہ بیٹھنا ہے کہ اسی کی سننو آسے گیسا سرکار دا جتے ذکر اندہ ہے سرکار دی محفل اندہ ہے رابط فرشتیان نزول اندہ ہے فرشتی نازل اندہ ہے اللہ تعالی فرماندہ ہے کدر کیسی یا اللہ ایک جگہ تیرے محبوب تی ذکر دی محفل سجیے یا اللہ اسی اٹھو آیا اللہ فرماندہ ہے فرشتیوں بندے کی آخد پیسن یا اللہ تیرے محبوب دی اندہ پہ پڑ دیسے یا اللہ محبوب دا صدقہ ساڑے گناہوانو معاف فرما دے اللہ فرمائے گا فرشتیوں گواہ ہو جاؤں میں صدقہ محمد ملاد اللہ صاحب نموع فرما جانے آئے اللہ تعالی جللہ قرآن پاک اندرشاد فرمایا قد جاؤکم من اللہ نور اندبتہ تحقیق آگیا قرآن دیاللور و کتاب مبین اور روشن کتاب شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اس نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اس نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور کتاب تو مراد اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب کیونکہ جلسہ ملاد مصطفیٰ ملاد آدھنے پدیش نو جمن نو یہ عربی دا لفظ ہے جدو کسے دیکھا بچہ ہونا تو کہنا ملاد ہویا لیکن اید اڑا بچہ پیدا ہویا نہ اید رنگ پیڑے پیدا ہویا نہ بعد وچھ کوئی بچہ پیدا ہوئے گا اس محبوب دا ملاد اسی منصفیٰ ہے فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اس نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اس نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے نور دا تے بشر دا نور دا تے بشر دا اللہ دا قرآن نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور البتہ تحقیق آ گیا تو آدھے والے ابو لو یاد نور ایک قرآن انجڑی ذات دنیا دے تصریف لے کہ آئی کملی والے دیزار شرکار دے کے صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شرکار دے قدم آپ کی عرض کی سونے آن اللہ نے سب تو پہلے کس چیز پیدا کی سب تو پہلے کس چیز پیدا کی حضور نے فرمایا اول ماں خلق اللہ نوری اے جابر اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور بچوں میں محمد نور نو پیدا فرمایا ہے قرآن آخدہ نور حضور خود فرما رہے نے سب تو پہلے اللہ نے اول ماں خلق اللہ نوری اے جابر اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور بچوں میں محمد نور نو پیدا فرمایا حضور جابر نے عبداللہ نے کی تھی یا رسول اللہ وہ تو چانو بھی نہیں تارے بھی نہیں تارے آسمان بھی نہیں زمین بھی نہیں حجر و شجر بھی نہیں فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاسیاء نور نبی نور نعر تقییر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری نعر غوصیہ حضرت اگرامی عالم اسلام کے عظیم مایاناز خطیب شہنشاہ خطابت فخر خطابت خطابت کی دنیا کے نئیہ رتابہ خطابت کی دنیا کے بیت تاج بادشیہ واجب اللہ ترام عزت ما پیر طریقت ترب شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید سونا مائی سرکار آف گجرہ والا شریف سٹید اتے تشریف لے کے آگئے نے کبلہ علامہ صاحب نے دل دیا تھا کہ رائے تو خوش شام دید اکھ نے اللہ پاک آفدہ اس محفل پاک دے اندر خلقا قبل الاسیاء نور نبی کا من نور ہی قبل الاسیاء نہ چند نہ نہ سورج نہ اسمان نہ 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 کرش قبل الاسیاء تو مڑھا کی قبل الاسیاء تو مراد پھر ہے کی کسی پھر قبل الاسیاء بس احد سی یا احمد سی ایک قل پس را کل بنیا بس احد سی یا احمد سی سی ایک قل پس سر کل بنیا یا را دیا گلا یا 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 جان یا یا را دیا گلا یا یا جان ن آدم تے پیار پیار آدم خطابت نہیں خطابت آبدہ سننا ایسا قرآن کہہ رہا قد جاکم من اللہ نور سرکار فرما رہے ہیں اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور میں محمد نور نور پیدا فرمایا ہن جنہ واللہ کون نے تیری میری ماندہ ذکر کریے گل کریے چونکوے چونکوے میں نویٹ کھڑوں کے تو تو خوش ہو نہ کہ میری ماندہ تریف کی تھی کہ یہ کملی والدے والدہ تھی والدہ ذکر کریے کہ کملی والے خوش نہیں ہو کئی بے ایمان تیانگ نے ماجلہ نبی پاک تھی والد مسلمان نہیں جنہوں نے کاردین اتریا وہ مسلمان نہیں بے ایمانہ تو مسلمان ہیں جنہ واللہ آیا جناب سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ عابدہ راستہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی آپ کو پوچھے اممہ جی زیادہ تفصیل مجھ نہیں جاما گیا کہ حضور دا خطاب سننا ہے پاک آپ کو پوچھے اممہ جی جدو ایک کملی والا تو ہاڑے شکم اتھر جو بار تشریف لے آیا تو اسی کی محسوس کیتا آیا ہے بولوہ سبحان اللہ آج تاکہ بولن لگ بندہ نہیں مرے آج تاہر مردہ ہندہ تیسی محلوی سارے ہی مار جاندی بلکہ ذکر مصطفیٰ تو ایسی چیز مرد دی اندر بھی روح آ جاندی ان جنہ والا آف فرما رہی آنے جدو ایک کملی والا میرے آل آیا جدو سونا اممہ آمینا دے حجرہ مبارک دی اندر آیا تو آپ مو پوچھے دوسری کی محسوس فرمایا آف فرما دیا آنے خراج منی نور فرمایا میرے بچو نور ظاہر ہویا میں بیٹھی مک کے اندر آ ملک شام سے محلات نظر آئے میں بیٹھی مک کے اندر آ کیسے رو کسرہ نظر آگئے آف فرما دیا میں بیٹھی مک کے اندر آ قینات ساری میرے سامنے آگئی پھر پریلی دا تاجدار تڑ پٹیا آس کا امام اٹڑ پٹیا خوشتائے اس کو محبت امام احمد رضا خان فاجل پریلی رحمت اللہ علیہ نے کلم جکی کہ آپ نے لکھیا نور نور عجلی چپ گیا وائپ ہندیرہ ہو گیا نور عجلی چپ گیا وائپ ہندیرہ ہو گیا کملی وائپ کملی وائپ آگیا کانتا شویرہ ہو گیا کملی وائپ آگیا وائپ کانتا شویرہ ہو گیا بس جدو بچہ پیدا ہو گیا مائیاں دائیاں آگیاں 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 تیسری 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 آگیاں تیسری آگیاں 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 آگیا تیسری 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 اور تو مائیاں کہ ہوا آگیا 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 مائیا آگیا 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 اس تو پہلے نہ میں کوئی پیجی آئے دے نہ اس تو بعد کوئی بڑا ہوندہ پر غرامے فرمایا ما قان محمدن ابا احد من رجال کم ولیکن رسول اللہ وخا تمن نبی سبحان اللہ اکمہ گال سجدان دے تو وہ سنننگ گال کرنگا آل سنن دست دے دے میرا حق ماندہ گال کرنا دیسی نہیں کرنی دے کنے کرنے مردہ غلام قادیانی نے نبوبہ دعویٰ کی تا کہ میں نبی ہیں ہاں ایک آخ تو کانا لا ریب فی خدال المتقین ہاں ایک آخ تو کانا ساڑے اس تو آدھا آن دے اندے ساڑا بھی ایک لیٹ نانا ٹرک دی ہوئی تی انہوں اسی روڑ دے کدھے نہیں چڑھن دی دا انہوں نبی کی میں مان لئی ہے کھوڑی آ بلکہ نبی کہیں ناد کھاں ہاں ساڑے آن دے اکھے میں لاب کے لئے آمار کی تو سونا جنال دا مخا فجول پر ایک چھتی لبی دا انہوں میں جیدہ نال دا راب بنایا ہوئے بنایا ہی کوئی ایک دوسرے نوار کمار کڑا سونا ہے تیو آکھن سونے سونے نین تیرے سونے سونے نین تیرے سونے سونے نین تیرے سونے سونے نین سونے سونے نین نین تیرے سونیاں دکھوانے اوہ تیرے سونے قدو جب دیا موانے سونے سونے نین تیرے سونیاں سونے جب دیا موانے اے سونے سونے میں تیرے مفسرِ قرآن بھی اگر میں کماتے کوئی شاکھا لگا لنے مکھا نہیں رہا رہا حقیقت گل کر رہا تو آپ تشریف لے آئے میں تو پیر سید کلیم زفر شاہ صاحب سرکارتا بھی یہ حکم سے کہ آپ دا خطاب سننا ہے تو ما شاء اللہ آپ تشریف لے آئے میں ساداتی زیارت بھی کرو اور انہ دے فیوز و برکاتنو بھی اپنے دلہ میں چلے کے جانا ہے کنہ میں چونے نکانا اپنے دلہ میں جو فیض آتا فرم تعالیٰ سانو حضور دی محبت میں زندہ رکھیں اور کمنی مالدی محبت چلنا دنیا تو لے جائے و آخر دعویہ جانے ماشاءاللہ احباب زیوکار خوبصورت انداز دے اندر خطاب لا جواب حازہ مسجد خطیب خطیب اہل سنت ترجمان مسلک اہل سنت علامہ جناب محمد اشفاق قادری صاحب خوبصورت انداز اس کتاب فرما کے دوڑے ساڑے قلوب و ازان مطر فرمارے ان اللہ کریم مسلک حق اہل سنت دے علامہ دے حفاظت فرماوے اللہ پاک انہانو زمانے دے سارے دکھتو محفوظ فرماوے اور انہ دی حاضری دے دوران میرے مسلک حق اہل سنت دا بہت بڑا نام خطاب دی دنیا دا بہت بڑا نام خطیب اہل سنت ترجمان مسلک اہل سنت مفقر دین مطین حضرت علامہ جناب قبلہ سید سوڑا مائی صاحب دامت برقات ہم قدسیہ آپ سٹے دی زینت بنے اور انہ دنال عالمی شورت یافتہ سناخان اندلی بے گلستان ریاض رسول واجب الہترام عزت اباب جنابی الحاج محمد حنیف شہزاد مدنی صاحب داتا دی نگری تو تشریف لائے کیا ہے دو معظیم ہستیانو اس علاقے چاہمان تے دل دیا تھا گرہ یانال خوش شام دی دکھنا ماشاءاللہ کافی دیر انتظار کی تا پس سناخانہ دا اور قبلہ صاحب دا بس اس جملے دنال کہ جڑا منکر ختم نبوت دا او دا دین چپانگائی کوئی نہیں جڑے بندے بول سکتے ہیں بولو سبحان اللہ بس اکو شیر تے مہمانو ٹائم دے رہے ہیں ختم نبوت دے تو ساناوی بولو الحمدللہ میں اس آستانے دا نوکہ رہاں جس آستانے تو الحمدللہ ہمیشہ محافظے نمو سے رسالت دے نوجوان پیدا ہوئے تا آستانہ یالیہ گولہ شریف مزور کی برا پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ آستانے تو الحمدللہ ختم نبوت دی ہمیشہ آواز اٹھئیے جڑا منکر ختم نبوت دا بھائی میں بار بار آخرے ہیں جڑا منکر ختم نبوت دا او دا دین چپانگائی کوئی نہیں کیونکہ جڑا مانگائے بابا زہرہ دائے دہور تا مانگائی کوئی نہیں آہا جی جی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اس پندے دیجے ختم نبوت ناتی حتوران کی تین لانت ہو کمینے قادیانی کانے پر ارے لانت ہو کمینے قادیانی کانے پر اور سلام ہو حسنین کے نانے پر جڑا منکر ختم نبوت دا بھائیو داتین چپانگائی کوئی نہیں جڑا مانگائے بابا زہرہ دا ایڈا ہور تا مانگائی کوئی نہیں اور جی میں امتی تانگائی مدنی نو ایڈا ہور کوئی تانگائی کوئی نہیں جڑا سوڑے نو آخری نبی نی مندن ساٹھا ہوتے نال سانگائی کوئی نہیں سارے بولو جڑا سوڑے نو آخری نبی نی مندن ساٹھا ہوتے نال سانگائی کوئی نہیں ما قانا محمد ابا احاد مرگ جالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و قانا اللہ بکل شئین علیمہ احباب زی وقار انتظار دی گڑیاں ختم ہوئیاں ساڑے مسلک نے بہترین سنا خان میں زبانہ دے حکم دے مطابق عزت محب فضیلت محب انتلی بے گلستان ریاض رسول واجب ہو لے احترام جنابِ الہاج محمد حنیف شہزاد مدنی صاحب شہرِ لاہور تو تشریف لائے کے آئے آپ نے خوبصورت نوکری واسطے دعویٰ دے رہے ہیں خوبصورت نوکری پیش فرما کے تو آڑے ساڑے قلوبوں ازان مطر کرسن اور اُنہ تو بات بلا تاخیر ہی انشاءاللہ العزیز قبلہ پیر سائندہ خطاب شروع ہو جاسی تمامی عباب محبت آلے نعرہ جواب دیو نعرہ تقبیر سارے عباب کوشش کرو پہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کیونکہ پیر صاحب قبلہ نے ایک اور محفلچ بھی حاضری دیونی ہے اس واسطے اور رفصد لائے کے جا رہے ہیں تمام عبیوں نے زیارت بھی کر لی مسافہ بھی ہو گیا بس کوئی بندہ رستہ تنبہ بس رستہ پیر صاحب بس بنا دیو باقی سارے انہوں زیارت ہو گئی اللہ باقی صاحب دی نوکری حاضری قبول اور مرضوح الحمدللہ خیر بالعالمین السلام علی حبیبہ محمد وآلہ وعطرتہی وحل بیتہی وزواجہی وآسخابہی وآلہ وسلم حاضرین و ناظرین محترم آپ سب کو السلام علیکم میں بزن کے تمامی انعقین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج کی شب میں ذکرِ مدہتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے میری بہت ہی آئیڈیل شخصیت رات بھی ایک محفل میں بہت نبین تذکرہ رہا خاص طور پر میرے قبل عالم سید سادات آر نبی علیہ دیلی حضور قبلہ پیر سید سونہ مائن سرکار کا تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور قرآن پاک کے ریفرنسز کے حواسات جس طرح کی خوبصورت گفتگو آپ سنتے ہیں اور میں بھی سنتا رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس کو سمجھنے کی بھی توفیق تا فرمائے ایک مرتبہ سارے درود پاک آقا علیہ السلام دی بار گئے اکدس چپیش کالو درہ صلی اللہ علیہ قیان رسول اللہ وسلم علیکہ گیا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ گیا رسول اللہ وسلم علیکہ گیا حبیب اللہ آرے کو اسمانی اللہ ہے تو اسمانی اللہ او باپا بی بی ذہنہ دار حسنین دانانائے ایک ماہ یہ ہو خورنات نمون سلکھ او دا رتبہ نہ کوئی تو لے او دا رتبہ نہ کوئی تو لے کینا او دین ریس کرے چیدے مو بی جو رب بولے سلالہ علیقہ یا رسول اللہ سلالہ علیقہ حبیب اللہ دو تین شیر بس مولا کرم کمار مولا کرم کمار اللہ کرم کمار مولا میرے اللہ عدل کرے تے تھر تھر کمبر اوچھیاں شانہ والے عدل کرے تے تھر تھر کمبر اوچھیاں شانہ والے فضل تیرے تی بخشے جاوڑ میں مر کے مو کھا لے اللہ کرم کمار مولا کرم کمار اللہ کرم کمار مولا کرم کمار میرے اللہ میرے مولا جے میں ویکھا امنا والے اوجھ نئے مولا میرے پلے جے میں ویکھا امنا والے Eckhart plain میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے 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 مولا کرم کما اللہ کرم کما مولا کرم کما اللہ کرم کما اللہ 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 ہو 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 اللہ اللہ هو اللہ 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 کرم کمام مولا کرم کمام میری حاضری مکمل آخر کے اپنے بالکان دی بارگاہ چاہاں منقبت ایک شیر میں ضرور پڑھنا ہے جی بسم اللہ یہ جیسے آپ نے یہ کلام سنے نا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شہزاد نیف صاحب جو ہے نا قبرستان میں پڑھ رہے ہیں آپ نے اللہ کا نام سنے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا ایسے جیسے کوئی پتھر وٹے بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارا پندال تڑپ کر کہے گا اللہ اللہ تو آپ ایسے ہیں جیسے کوئی مردے بیٹھے ہیں اب وہ ناد شروع کرنے لگے ہیں کچھ سلیکہ ظاہر کریں سننے کا اور اگر آپ کو کچھ نہیں نہ ہو رہا تو پھر غوش پاک کا ایک فرمان ہے سرول اسرار کتاب میں من لا وجدالہو لا دینالہو جسے لجبالوں کے نام پر وجدنا نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا تو جسے لجبالوں کے نام پر جتنا وجد ہوتا ہے نا وہ اتنا دیندار ہوتا ہے اب ناد سنیں اور ایسے سنیں جیسے سننے کا آج ہے اور شکر کریں کہ وہ ہمارے ناد خان بھی سنت رسول والے ہیں بہت واپت یہ نسبت والے ہیں نا تو سادات ہیں دل بھی بڑا ہے گھر بھی بڑا ہے اور میں اپنے بھائی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں پورے اس کتے کے اندر ہماری یہ جو چاہت مووی موویز کی پوری ٹیم ہے بہت محنت سے کام کر رہی ہے دو شیر جاتے جاتے ہیں ایک اپنے مالکوں کی منقبت کا شیر سونا اے سونا اے سونا اے من مونا اے سونا اے ساڈ حد تھا کر کر در آت آنا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کبھ سادی آواری جاوہ سوڑائے من مہنائے آمینہ تیرا لال جی کبھ سادی آواری جاوہ سوڑائے من مہنائے آمینہ تیرا لال جی کبھ سادی آواری جاوہ عیدی سونی صورت میرے دل بچ گھپ دی جاوہ تک کے مستینے ناوالی ہوش بھی اُٹ دی جاوے تار گئی تار گئی من اُٹھار گئی دل تار گئی من اُٹھار گئی عیدی سونی سونی چال جی کبھ سادی آواری جاوہ بلو سوڑائے من مہنائے آمینہ تیرا لال جی کبھ سادی آواری جاوہ اپنی تے کوئی گل نہیں کرنا رب دی بولی بولے سن کے مٹھڑے بول نیڑیوں من میرا اے ہوئی بولے کیا باتا کیا باتا کیا باتا سینگت زیادہ دیکھا ہے ان کے نانے پاک کے لئے دونہ ہاتھ اٹھائیں گو کیا باتا تیریا کیا باتا میں نو سوڑا لگنا ہے سب تو سوڑا لگنا ہے سوڑے یا تیری سوڑے یا بچوں ہو گئی بلے بلے سوڑے یا تیری سوڑے یا بچوں ہو گئی بلے بلے ایک باری دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ہو گئی سوڑے یا تیری سوڑے یا بچوں ہو گئی بلے بلے سوڑے یا تیری سوڑے یا بچوں ہو گئی بلے بلے ساری دنیا رب بلے تک دی رب تک دی تیرے بلے تیریا کیا باتا تیریہ کیا باتا تیریہ کیا باتا آہاں صلف سے ہر ایک گردل اتھیں آشکتا دل ڈالے آشکتا دل ڈالے اوڈیاں ظلفا چلے او چلے اوڈیاں ظلفا چلے او چلے اوڈیاں ظلفا چلے او چلے سارا جگ سونا آئے سارا جگ سونا آئے میرے سوڑے تو تھلے او تھلے شادی دیکھ رہے تھے تو جب خطاب ہو رہا تھا بلا تشبیع و بلا مثال اگر امتی ادائے مصطفیٰ کو نبھاتا ہے تو ایسا چہرہ بنتا ہے ایسی ظلفیں بنتی ہیں بلا تشبیع و بلا مثال شان مصطفیٰ کیا ہے ایسے ہاتھ اٹھائیں دل اوڈیاں ظلفا چلے او چلے اوڈیاں ظلفا چلے او چلے سارا جگ سونا آئے سارا جگ سونا آئے میرے سونے تو تھلے او تھلے کندل اتھے بابا شان کمال تیری او ظلفا دے بابا شان کمال تیری او ظلفا دے کہتی حسن زمال تیری او ظلفا دے ظلفا دے بڑھئے جو دو درود پہ ظلفا چھوم دیا دیکھئے عجب خسال تیری او ظلفا دے ظلفا دے ظلفا دے عاشق نابل ڈالے عاشق نابل ڈالے ظن تیرے دی صفت کی آنکھ آنکھا قابر کلمہ کھولے تیریہ کیا باتا تیریہ کیا باتا تیریہ کیا باتا مینو سونا لگنا ہے جگتوں سونا لگنا ہے سب تو سونا لگنا ہے اس نے یوسف دم عیساء ید بیزاداری آنچ خوبا حمادار تو تنہا داری میں نو سوڑا لگنا ہے آخری میں نو سوڑا لگنا ہے میں نو سوڑا لگنا ہے انہام جاما ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا انہام جاما ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا نمبر تیرا عرش بری یا رحمت العالمی یا رحمت العالمی یا رحمت العالمی تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں آہاں چنویس تک کے پاک نبی نو ڈگمگ 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 ڈولے چنویس تک کے پاک نبی نو ڈگمگ 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 ڈولے صدقی دعوے ماری دعوے اے ہوئی مڑ مڑ بولے تیریا کیا باتاں صرف ایک دوری صرف ایک دوری بسم اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کرو کیا نہ کھمائیں برا جی ایک دوری بس سٹیج والوں ہاتھ اٹھاؤ ذرا سب ہاتھ اٹھاؤ تیریا کیا باتاں تیریا کیا باتاں بولا بولا تیریا کیا باتاں 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 آہاں تُو میرا محبوب نیجھتھ جنو ایک گدر شرماوے بجلی ڈر دیل اشک نمات مطبیعت بھی ہو جاوے جی او جاوے سیر چمرزی ملشر سیس نواوے جی او پاوے ہاتھ بلاوے بلنا نشان بداوے جس ترتیتے قدم ٹکاوے او تو ترتیل تُو جاوے جے او کھولے وَلْظُلْفَانِ 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 میرے شاہی کی طبیعت کی بات ہے کیسے تجھ سے میرا محبو بلی پٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبو بلی پٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبو بلی پٹتا ہوگا کتنی خوشبخت ہے تیبہ کی وہ گلیاں یاروں جت میں محبوب وہ ملتھل کے تہلتا ہوگا کیا باتا کیا باتا کیا باتا کچھیاں زاتا کیرے کالے کالے والجی رسلال نواری جوان جوان آخری مائیہ ہے کہ موٹے مطلوئی اینج ہاتھ اٹھاؤ ساری ہاتھ اٹھاؤ نائے بھائیں دیکھا موٹے مطلوئی موٹے مطلوئی ساری چیتے لڑے اسی لگے آ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہیں اوتے ور کا نہ کوئی ہے تیریا کیا باتا تیریا کیا باتا سچ بولا میں سچ بولا میں کیوں ڈولا میں میرا مدنی میرے نال جی کب سادھی آواری جا سونا اے منبونا اے آمین تیرا لال جی کب سادھی آواری جوا میرے سید باتشاہ نے کیا کہ بور پڑھ لو تھوڑا جا منع نہیں کیتا کسے ٹائم تو کھلا پڑھو دل رج کے پڑھو لیکن میں زندگی پر اس کاردی غلامی دا میرا اعلان ہے میرے کاردے بہت بڑی دیوار تیک گل ہی ہے تی نو پتا نہیں زہرہ دے نوکران دا تی جس کاردہ میں نوکران میں نو بھی پتا ہے کہ میری اوقات کی ہے تی میں اپنے مالکان دا وفادار آخری سامہ تک نسل دا نسل رہنا چاہنا تی جاندے جاندے میرے پائیاں دا ایک حکم ہے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنہ اے مدینہ ہر ساس سے آتی ہے صدا آگا میرے آقا ہمیں قدموں میں بھولا لو آگا میرے آقا ہمیں قدموں میں بھولا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنہ اے مدینہ ہر ساس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 پیندہ ہر بندہ ہر بندہ زون آکے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا ہے ذرا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کے بھولا مدینہ 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 کی روداد سناؤ شیدہ اے مدینہ ہو شیدہ اے مدینہ ہو میں شیدہ اے مدینہ ہر ساس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا صحے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا کیا کروں گے یاد آتی میں سنہری جا لیا علی علی ہے علی علی ہے صرف علی والے ہاتھ علی مولا علی مولا علی دم دون دون علی مولا علی مولا علی دم دون اللہ ککران علی علی ہے نعرائے حیدری نعرائے حیدری نعرائے حیدری علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے ماشاءاللہ احباب زیوکار خوبصورت انداز دے اندر عالمی شورت یختہ سناخان اندلیبِ بلستان ریاض رسول واجبولِ ترام جنابِ الہاج محمد حنیف شہزاد مدنی صاحب لاہورتوں خوبصورت انداز نوکرہ مانگ نوکری پیش کر کے تواڑے ساڑے قلوب ہو ازان مطر فرمایا اللہ کریم صاحب دے نوکری حاضری قبول او منظور فرماوے عظیم و شان محفل اندر جتنے احباب دور کے آئے ہو اللہ صاحب دے نوکری قبول فرماوے بلا تاخیر ہی انتظار دے گڑیاں ختم ہو گئیاں میرے مسئلہ کے حق اہل سنت بہترین عالم دین ترجمان مسئلہ کے اہل سنت مفقر دین مدین مفسر قرآن خطیب اہل سنت